جو ہے پوری وفا کرتے ہیں اور یہیں ایک لیڈر کا حق ہے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کاروبار تو سب کرتے ہیں ہم سب جنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے جو ہے اپنی کمپنیز کے لیے میند کرتے ہیں بڑے کم لوگ ہیں آصف صاحب یہاں بیٹھے لارڈ جنبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جو ہے وہ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم نے پولٹیشنز تو دیکھے ایم این اے ایم پی اے سینٹرز ہم ان کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں کرپشن کیلئے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے بزنس لیڈرز پر چوئی صاحب آج تک سوائے اس بات پر کہ سب نے ان پر فخر کیا ہمارے بزنس کمیورٹی کے لیڈرز میں اپنی پوری پوری زندگی بزنس کمیورٹی کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ملک اختخار صاحب بیٹھے ہیں آج میں جانتا ہوں کہ پچھلے پینتیس سال سے ملک اختخار صاحب نے اپنی زندگی صرف بزنس کمیورٹی کی خدمت کے لیے دی شاید اپنے کاربار کو بھی اتنا وقت نہیں دی ایسے منیل صاحب نے اپنے کاربار کو وہ وقت نہیں دیا جو کہ بزنس کمیورٹی کی خدمت دی دی ہم نے اپٹما کو جو ہے وہ جیسے عمر نے بتایا ہم ایک وائیبیلیٹی کی جنگ لڑے تھے اور الحمدللہ ہم نے وائیبیلیٹی کی جنگ جیت کے اس سال تین بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پڑھائی اور اس کا سارا کریڈٹ چودی سربت کو جاتا ہے انہوں نے جس ویجن کے تحت ہمیں جی ایس پی پلس تلویا دو ہزار تیرہ میں اس کا فائدہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہم کرزہ تو لے لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کرز آ گیا جس پہ ہم سات فیصد کرزہ کے اوپر سود دیکھتے ہیں اور اصل بھی لوٹانا ہوتا ہے لیکن جو اصل ملک کی دولت ہے وہ تو ایکسپورٹ ہے اور اس ملک کی یورپ کی ایکسپورٹ اگر میں آپ کو بتاتا چکے کہ دوہزار تیرہ میں جی ایس پی پلس جب نہیں تھا تو ہمارے ملک کی یورپ کی ایکسپورٹ فور پوائنٹ سیکس بلین یورو ستی جو کہ تقریبا ساڑھے پانچ چھ بلین ڈالرز کے برابر تھی آج وہ ایکسپورٹ نو بلین ڈالر کے اوپر ہماری یورپ کی پہنچی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے تین بلین ڈالر سالانہ صرف یورپ میں جی ایس پی پلس ملنے کی ویڈا سے بڑھنے ہیں اس میں صرف ٹیکسٹائلز نہیں ہیں اس میں اور بھی کچھ ساری پرانکٹس ہیں تین بلین ڈالرز کا یہ ملک کو توفہ یہ چوئی سرور صاحب نے اپنی پرس کو انڈیوڈیشن شکل پاکستان کی سنت کو دیا میں اس بات کیے دروارہ بزنس کمیونٹی کی لیڈرز کی تو میں نے بات کی یہ وہ شخص ہے جو یورپ سے آکے جس نے اپنی دولت بھی یورپ میں کمائی جس نے اپنی شورت بھی یورپ میں کمائی پاکستان کا پہلا نہیں بلکہ پورے ایشیا کا پورے مسلمانوں میں سے پہلا میمبر بنا یوکے کا میمبر پارلیمنٹ بنا جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے انیس سو اٹھانڈے میں لیبر پارٹی کی طرف سے انہوں نے ٹکٹ لیا اور میمبر پارلیمنٹ بنا اور آج انہوں نے جو پودا لگایا آج ان کا بیٹا اسی لیبر پارٹی کا جو ہے یوکے میں پریزیڈنٹ بند گیا چوئی سب آپ کی فیملی نے جو خدمات پاکستان کے لیے اور دنیا میں ہی پاکستان کا جس طرح نام ہو شکریہ ہے we are very proud of you میں نے پینتیس سال سے میں کاروبار میں سولہ سال پہلے سے میں نے کہ میرے والد صاحب جلدی وفات پا گئے ان کی عمرہ اٹھاون سال تھی تو مجھے اپنی فیملی کی فیلانتروپی بھی میرے ذمہ آئی تو ہم نے ڈالیسل سینٹر سے اس کا افتتاہ کیا خدا کا شکر ہے آج ہم پنجاب کا سب سے بڑا ڈالیسل سینٹر ہیں حمداللہ اس وقت پچاس ہزار ڈالیسل ہم سالانہ کرتے ہیں اور جناہ ہاسپٹل جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں فری آف کاسٹ زرز دیتے ہیں ہمارا ٹرانسپناٹ سینٹر بھی جیسے کراچی میں ایسا ایوٹی ہے ہمارا ٹرانسپناٹ سینٹر بھی میں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ شیخ اجازہ مطرس پہ اس کی ابتداہ شروع کر دی ہمارے ٹرانسپناٹ جو ہے انشاءاللہ اس سال کی دسمبر سے پہلے ہمارے روزانہ دو ٹرانسپناٹ شروع ہو جائیں گے میں نے اس لیے ٹرانسپناٹ کی بات دی کیونکہ ہمارے ہم جس ٹرانسل سینٹر کا منیر صاحب نے ذکر کیا ہمارا اس وقت پانچ سال کا ویٹ ہے پانچ سال ویٹ اس لیے ہے کہ جب آدمی ڈالیسز کرا رہا ہوں تو اس کو ہفتے میں تین دن ڈالیسز کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے جردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اگر اس کا پانچ سال کا ویٹ ہے تو اس کا مطلب ہے میں کسی نئے مریض کو نہیں لے سکتا اگر میں ان کو اٹاؤں گا کسی بھی کہنے پہ تو اس کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو اسی لیے ہم نے انڈس ہاسپٹل میں بھی کمیٹمنٹ دی کہ ہم سو نئی مشینیں لگائیں گے اسی لیے ہم نے یہاں پہ کمیٹمنٹ کی کہ ہم ادھر ٹرانسپنارٹ دو شروع کریں گے تاکہ جس کا ٹرانسپنارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لائی ڈونرزوں کا ٹرانسپنارٹ کریں حمیر صاحب نے خود چائنا سے ٹرانسپنارٹ کرایا وہ اس تکلیف سے گزریں ہم کوئی ساری باتوں کا کہ کتنی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں جب ڈالیسز میں ہوتے ہیں اور ٹرانسپنارٹ کراتے ہیں تو یہ جو زندگی کا سفر تھا پہنتی سال کا اس میں سب سے مشکل پی رہ گئی مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر تم جتنی پیسے خرچ کر لو جتنے پیسے میں نے تمہارے لئے کمائی تم شاید خرچ کر سکتے ہیں اگر تم غلطی کرو گے تو تم کاروبار میں ہی کرو گے جس میں تم برباد ہو جاؤ ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت لوگوں کو ہم نے اپنے سامنے ہی آپ سب بزرگ بھی بیٹھے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ سب نے فرس جنریشن میں بہت لوگوں کو ہی بہت اُبھرتے اور اس کے بعد ختم ہوتے دیکھا میرے سامنے کی چیزیں بزنسمن آف دی یئر بھی بنے بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی ملے بھی لگائیں بارہ بارہ ملے بھی لگائیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے اسی جنریشن میں انہی کی آنکھوں کے سامنے وہ ختم ہو گئے کوئی کوئی کسی اور میں آنکھیں غلطی نہیں کی تو یہ بولتے ہیں میں اس کا میں نہیں مانتا میں اس کے پاس سامنے گا آپ بہت لوگوں نے دوسری جنریشن میں جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ستر سال ہو چکے ہیں بائیس فیملی میں سے شاید تین فیملیز بھی نہیں بچیں اور جو انیس سو سنتالیس کی فیملیز تھیں شاید ہی کوئی فیملی ان میں سے ہو تو یہاں آج ابھی بھی کامیاب ہیں تو دوسری جنریشن میں آدھے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور دیسری جنریشن میں تو شاید دس بیسٹ بھی نہیں بچتے ہیں یہ پاکستان کی ستر سال کی ہسٹری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں آپ سب کو ایک انشورمز لینا چاہتا ہوں اور اسی انشورمز کے اوپر مجھے مجابی انیورسٹی نے کیونکہ ڈیر سو سال پرانی انیورسٹی ہے اسی کے اوپر انہوں نے مجھے ڈاکٹر ایک دی انہوں نے مجھے کوئی بزنس یا اپٹیما کی لیڈرشپ کے لیے نہیں دی تو اس کا قصہ میں ایسے سناتا ہوں کہ ایک نبی اپنے باگ پہ کھڑے تھے بارش ہو رہی تھی تو آسمان پہ جو ہے جو ہے بادل درجی اور ایک آواز بوچی کسی کا نام لیا ہے نبی بڑے حیران ہوئے آسمان پہ دیکھا نام لیا جا رہا ہے کسی شخص کا پھر دوبارہ سے آواز آئی اسی شخص کا دوبارہ نام لیا گیا پھر آواز آئی اسی شخص کا دوبارہ نام لیا گیا اور بادل جو ہے کہا گیا کہ اس باگ کی طرف جاؤ جو اس شخص کا باگ بڑے حیران تھے نبی میں نبی ہوں اور آسمان سے حکم آ رہا ہے پاتلوں کو اس آدمی جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کے باگ کی طرف چلے بادلوں کے پیچھے چلنا شروع ہوئے ہو لگے چلتے چلتے باگ کے پاس پہنچے جس میں ایک شخص اپنے باگ میں کیتی کر رہا تھا اس شخص کے پاس پہنچ کے انہوں نے اس کا نام پوچھا جو نام اس نے بتایا وہی نام تھا جو بادلوں میں گونج رہا تھا نبی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا نام بادلوں میں گونج رہا ہے اور بادلوں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ جو ہے آکے تمہارے کھیتوں پہ بادل برسیں وہ شخص مسکران تھا اس نے جواب دیا کہ میں نبی تو نہیں بہت میں نے ایک اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اپنے باگ میں سے جو کمائی آتی ہے اس کا ایک حصہ اپنے بچوں پہ خرشتا اس کا ایک حصہ میں اس باگ کی بہتری کے لئے خرشتا اور اس کا ایک حصہ میں اللہ کی راہ کے لئے خرشتا تو جب میں نے اللہ میاں سے جو ہے وہ پارٹنرشپ کر لی تو اللہ تعالیٰ تو خود میری حفاظت کریں گے اور میرے باگ کی حفاظت کریں گے کیونکہ اس کا ایک حصہ تو اللہ کے پاس جانا ہے تو میں آپ سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں جہاں پہ آج پڑھا دونے صاحب بتاتے ہیں کہ شاید دیر سو سال میں انہوں نے کسی بزنسمن تو وہ یہ دیکری ڈاکٹریٹ کی کنجابی نمیسٹی میں نہیں دی میں ان کا شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ راستہ مجھے دکھایا تھی جو جو بھی مجھے اللہ رزق دے اس کا ایک حصہ میں نے اللہ کی راہ میں خرش کر لی ہم نے آپ کو بتا دی جس طرح میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں بڑی تقلیف نہیں تھا میرے سامنے بلکل اندیرہ تھا اور مجھے والد صاحب کی بات یاد آتی تھی کہ تم جو ہے صرف کاروبار میں غلطی کر کے جو ہے پشتوں کی جو کچھ بنایا ہے تم خراب کر سکتے ہیں اور میرے سامنے بلکل اندیرہ تھا آپ سب کو پتا ہے کہ دوہزار دس میں لیک سٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کوئی روڈ نہیں تھی نہ رائے نہ کوئی رنگ روڈ تھی بلکہ ریو روڈیں تھی وہ بھی بند کر دی گئی میں نے صرف دو وعدے اس وقت کی ایک کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے دوائی بڑھا دی جاتی ہے تو میں نے اس وقت اپنا ڈالیسل سینٹر چار گناہ کرتی ہے آج نہیں کیا اس وقت اپنا ڈالیسل سینٹر چار گناہ کرتی ہے میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد سوٹ کا کام نہیں کروں گا میں نے تیسرا فیصلہ کیا کہ میں جو میری اللہ مجلز دے گا اس کا ایک حسام اللہ کی ہاں میں خرش کروں گا مجھے معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہو اللہ تعالیٰ کی جتنے رحمتوں کا میں شکر ادا کروں میں صرف رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں آپ سب کا شکر گزاروں کہ آپ سب یہاں آئیں اور میں ہمڈا ہوں میں نے دکٹر ندیم ہے ستھو گئے جو کہ ہمارے کنجاب کاریولوجی کے چیت ایکزیکٹر تھے اس سفر کی بھی کہانی کہ یہاں پہ چودہ بیٹھ کا ایمرجنسی اس شہر کے بیچ میں تھی اور لوگ جو ہے وہ آنسف صاحب بہتر سمجھتے ہیں دیکھا ہوگا جو جو دہور رہتے ہیں سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہے ان کا علاج ہو رہا ہوتا وڈاکٹر ندیم ہے آت اس ہے اس ہے اس لیجن نوٹ انڈی ایک کاریولوجیست اس لیجن کہ ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی ایمرجنسی کاریولوجی کی 200 بیٹھ کی یہاں بارہ مہینے میں الحمدللہ بنا کے جو ہے ڈاکٹر ندیم ہے آت کے حالے کے اور آج وہ 200 بیٹھ کی ایمرجنسی بھی یہاں کم ہوگئے تو ہمارے پاس ایسے لیجنڈز ہیں ان کے پاس صرف کمی ہیں آپ لانے کی میں اپنا ہر تیوزڈے کا پانچ کھنٹے جناح ہسپٹل کو دیتا ہوں میں اس کا چیئے من ہوں دو سال سے انہوں نے مجھے ذمہ داری ڈائلیسنس کے پاس دی کہ آپ اس پورے ہسپٹل کو بدلنے کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے میں نے وہ ذمہ داری لی لی مجھا آج دو سال ہو گئے میں پانچ کھنٹے تو بیٹھتا ہوں ہر منگر کو پتھ اس کے علاوہ میں چوبیس کھنٹے کہ میں کیسے ہیلتھ کیئر میں کچھ تبدیلی نہ سکتا ہوں میں آپ سب کو بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنی جائیدات تو بہت کمالیں گے بہت کمالیں گے کیونکہ آپ چوبیس کھنٹے کاروبار کرتے ہیں اور جب آپ پانچ جائیں گے تو میں آپ کو یہ ٹھین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کفن کے اندر آپ خالی ہاتھ ہو گئے جب آپ کے راستے اس بات کو آج فیصلہ کریں کہ گارمنٹ اس آف تی پیپل بائے تی پیپل فور تی پیپل گارمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتے آگے بڑھیں بزنس کمیلٹی کے لیے ڈرانہ پیٹھیں اپنا حق ادا کریں جہاں جہاں حق ادا کرنے کی ضرورت ہے صرف کاروبار میں نہیں لوگوں کی جو ہے وہ فلابوں بیبود کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے اور جو کچھ کر سکیں اپنے ذہن بنا لیں کہ اپنے جائے گار کا ہی قصہ اللہ کی ہاں پہ خوش دیں بہتی 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 بہتی